سینئر ادھکار نومان اجاز نے انکشاف کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے زاویار نومان شو بیز انڈسٹری کا حصہ بنے زاویار نومان کا شمار اُبھرتے ہوئے پاکستانی ادھکاروں میں ہوتا ہے وہ اپنے والد کے ہمراہ بھی کام کر چکے ہیں اور ان کے متعدد ڈراموں کو کافی پسند بھی کیا گیا تاہم حال ہی میں زاویار نومان کے والد ادھکار نومان اجاز نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ادھکار ہی نہ کرے لیکن ان کا بیٹا پہلے ہی ادھکار بننے کا فیصلہ کر چکا تھا نومان اجاز نے ایک ٹاک شو میں شو بیز انڈسٹری کی مشکل حالات پر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ جب ان کے بیٹے نے شو بیز میں آنے کا فیصلہ کیا تو وہ بیٹے کے فیصلے پر جذباتی ہو گئے تھے اور رو پڑے تھے سینئر ادھکار کا کہنا تھا کہ شو بیز انڈسٹری میں نام اور پیسہ کمانا آسان کام نہیں یہ مشکل ترین فیلڈ ہے اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس شو بے میں نہ آئے ادھکار کے مطابق انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ان کا بیٹا ادھکار بنے اور نہ ہی انہوں نے کبھی بیٹے کو ایسی ترغیب دی اور نہ ہی ان کی ایسی تربیت کی ان کا کہنا تھا کہ جب انہیں بیٹے نے شو بیز انڈسٹری میں آنے کے فیصلے سے اگاہ کیا تو وہ جذباتی ہو گئے اور رو پڑے نومان اجاز نے بتایا کہ وہ جائے نماز پر ہی بیٹے کی ادھکاری کے فیصلے پر رو پڑے تھے اور انہوں نے کہ انہوں نے یہ کس طرح کا فیصلہ کر لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ خود ملنگ آدمی ہے ہر کام کر لیتے ہیں لیکن ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا شو بیز کے بجائے کسی دوسرے شو بی میں جائے